بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ تمام افراد جنہوں نے ٹائگر فورس کے لئے اپلائی کیا تھا وہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے یا پھر ان کی درخواست کو رجکٹ کر دیا گیا ہے دوست تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ ان باتوں کا تعلق جہاں وہ آپ کی درخواست کے ساتھ ہے دوست آپ کو معلوم ہوگا میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے ٹائگر فورس کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے اسی وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لئے وہی آدمی اپلائی کرے جس کا میڈیکل ٹھیک ہے جس کی صحت اچھی ہے وہ تمام افراد جنہوں نے بخار رہتا ہے زکام رہتا ہے یا ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی وہ اس کے لئے بالکل بھی اپلائی نہ کرے خاص کر وہ افراد جنہوں نے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر ہے یا پھر پنتالی سال سے زیادہ عمر ہے وہ اس کے لئے بالکل بھی اپلائی نہ کرے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کرونا ویرس کی وجہ سے ٹائگر فورس کو بنایا جا رہا ہے تو کرونا ویرس جو ہے وہ زیادہ تر جو بوڑی افراد ہے جن کی عمر جو ہے وہ پنتالی سال سے اوپر ہے اور اٹھارہ سال سے کم ہے پندرہ سال سے کم ہے ان کو کرونا ویرس ہونے کے چانسے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں نہازہ ینگ جو نوجوان ہیں وہی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا تو دوستہ اگر آپ کے میڈیکل ٹھیک ہے آپ بالکل ینگ ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے درخواست کو قبول کر لیا جائے گا آپ کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں کہ ٹائگر فورس کے اندر آپ کو جگہ دی جائے گی آپ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کے کمنٹس کے اندر بہت زیادہ دوست میں نے سے یہ پوچھ رہے تھے کیا یہ پرمنٹل جوپ ہے یا نہیں ہے تو دوستہ میں آپ کو یہ بتاتا جنہوں ٹائگر فورس جائیے کہ رضا کرنا فورس ہے یہ کچھ عرصے کے لئے بنائی جا رہی ہے یہ پرمنٹلی آپ کے جوپ نہیں ہے یہ دو مہینے کے لئے یا تین مہینے کے لئے کام کرے گی اور اس کے بعد اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو مختلف شعبوں میں لے لیا جائے لیکن فیلحال اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ کچھ عرصے کے لئے ٹائگر فورس بنائی جا رہی ہے دیسری بات دوستو بار بار یہی پوچھیں جا رہی تھی کہ اس میں ہماری تنخواہ کتنے تک ہوگی دوستو میں آپ کو بتاتا جنہوں ٹائگر فورس میں جتنے بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان تمام کے تمام افراد کو ان کے عزلہ کے در ان کی ڈوٹی لگائی جائے گی تو ایسا ہے کہ آپ کو دن کو کام کرنا ہوگا اور رات کو آپ اپنے گھر چلے جائے کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ایک مقصود وظیفہ دیا جائے گا اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی نے بی اے کیا ہوا ہے افے کیا ہوا ہے لہٰذا اس کو زیادہ تنخواہ دی جائے اور یہ آدمی ہے اس نے میڈل کیا ہوا ہے اس کو کم تنخواہ دی جائے یا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے تنخواہ کا کوئی فرق نہیں ہوگا آپ کو برابر کا وظیفہ دیا جائے گا وظیفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت کے جانب سے ایک امداد دی جائے گی کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے ٹیگر فورس میں حصہ لیا ہے اور اپنے بائیوں کی مدد کی ہے تو آپ کے ایک مقصود وظیفہ دیا جائے گا یہ آپ کے پرمنٹ جوپ نہیں ہے کہ آپ کے ایک مقصود تنخواہ دی جائے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کے درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے یا پھر قبول نہیں کیا گیا تو دوستو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے سٹیزن ریپورٹر جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے پاکستان سٹیزن ریپورٹر کے اوپر تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو پلس کا نشان نظر آ رہا ہے اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے اس کے بعد become mycorona relief tiger اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اس کو پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح پر انٹرفیس کا آ جائے گا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے registration تو آپ نے registration کروالی ہے آپ نے اس کے پر کلک بلکل بھی نہیں کرنا تھوڑی در ویٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے please wait اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے ایک اور انٹرفیس کا شو ہو جائے گا یہاں پر دوستو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے welcome Corona relief tiger force یہاں پر نیچے آپ کو چھوٹا سا بٹر نظر آ رہا ہے track تو آپ نے track اوپر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو track اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے دو سے تین option نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ option آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے متعلقہ افسر دفتر رپورٹنگ کا وقت اطلاع دینے کی تاریخ ہے تو دوستو تھوڑی در آپ نے wait کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور page open ہو جائے گا تو دوستو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے درخواست جو ابھی ابھی دی ہے ابھی جو آپ کے درخواست ہے وہ approval نہیں ہوئی جیسے ہی approval ہو جائے گے تو آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی کیونکہ آپ نے ابھی درخواست دی ہے آپ کے درخواست کو چیک کیا جا رہا ہے آپ کو کہاں پہ بیجنا ہے کہاں پہ آپ کو رکھنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے جیسے ہی اوپرسجن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اگر آپ کے درخواست کو approval کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے سارا ڈیٹا شو ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے بزید اچھی وڈیو دیکھ رہے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں